بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں 45 لیکچرز آپ کے کمپلیٹ اسین کی بک کے آپ کو کمپلیٹ یہاں پہ پروائیڈ کروں اسی چینل پہ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک تو یہن کی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور آئیکن برن کو لازمی پرس کریں تاکہ اندر جتنی بھی میں سریک ویڈیوز اپروڈ کروں گا آگے اور لیکچرز اپروڈ کروں گا آپ کو اس کے نوٹفیکشن ٹائم لی ملے اور آپ ٹائم لی تیاری کر سکیں ٹھیک ہے تو آج جو مارا ٹوپک لیسن مور پورٹین کا انڈیویجیل کلچرل ویریابلز ٹھیک ہے انڈیویجیل کلچرل ویریابلز کے اندر آ جاتے ہیں فود آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے صرف یاد رکھنے کی اس کے اندر ہوتا کیا ہے پہلی بات ہے سب سے پہلی بات ہے کہ آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے انڈیویجیل کلچرل ویریابلز اس کے اندر آ جاتے ہیں فود تو یہ سارے کیا ہیں انڈیویجیل کلچرل ویریابلز ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے وربل اور نان وربل کمیونکیشن کی ٹھیک ہے اس کے بعد پروسس آف پریپیرنگ افیکٹیو بزنس میسج اس کے اندر ہم ڈیفائن دا پرپس آفت میسج اور اس کے بعد اینالائز جور آرڈینس ریڈرز آر لسنرز ٹھیک ہے اس چیز کے بات کریں گے تو سب سے پہلے پہلا انڈیویجیل کلچرل ویریابل فود تو اب یہ ان کی بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کنٹری میں بزنس کے پرپس کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کسی چیز کا آئی ڈی ہو کہ جس کنٹی میں بجا رہی ہوں یا جس کنٹی میں بجا رہی ہوں تو وہاں پہ جو فود کھایا جاتا ہے وہاں پہ کونسی خوراک کھائی جاتی ہے کونسی خوراک کو وہاں پہ اگنور کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ فود کو لے کر آپ کے تمام جتنی بھی آپ کے مائن میں کوششن ہیں اس کنٹی کو لے کر وہ تمام آپ کے کلیر ہوں اگر تو ایسا ہوگا پھر تو صحیح آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ یعنی کہ اچھا انداز میں آپ فود کو لے کر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ ان کو پہلے جسی جانتے ہوگے لیکن اگر آپ وہاں پہ چلے جائیں گے اور آپ کو اس چیز کا آئی ڈی نہیں ہوگا کہ بھائی وہاں پہ کونسا خوراک کھائی جاتی ہے کونسی خوراک کو نہیں کھائی جاتا ہے کونسی خوراک کس ٹائم کھائی جاتی ہے کونسی خوراک کو کچھ سپیسفیک ٹائم ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزوں کا آپ کو آئی ڈی ہونا چاہیے اس کے بعد یعنی کہ ٹیبل کو لے کر کہ جو یعنی کہ وہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو ٹیبل کے مطلب کے رولز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں وہ ٹیبل پہ کس طرح بیٹھتے ہیں یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی گرنٹیز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ میل اس کو ایک سائٹ پہ جبکہ فی میل اس کو دوسری سائٹ پہ بٹھا جاتا ہے امنے سامنے کئی ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک میل ایک ساتھ اس کی فی میل یعنی کہ اس کی جو مسجز ہوتی ہیں بیگم ٹھیک ہے وہ اسی طرح پھر ساتھ ایک اور میل اور ساتھ اور فی میل اسی طرح اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ بچوں کو بٹھاتے ہیں کئی ایسا ہے تو یہاں پہ ٹیبل کے بالکل ایک سائٹ پہ میل بیٹھتے ہیں یعنی کہ ایک میل اور باقی جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اس طرح آگے بیٹھتے ہیں تو جو گھر کا بڑھا تو اس کو ٹیبل کے ایک سائٹ بٹھایا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا جب آپ کو ایڈی ہوگا اس طرح جب آپ کسی کنٹی میں جائیں گے تو آپ کو فوڈ کو لے کر کسی طرح کی بھی یعنی کہ مسئلہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ فوڈ کا یہ مراد ہے کہ آپ کو فوڈ کو پتا ہو فوڈ کو لے کر جتنے بھی آپ کے مراد میں کسی طرح ہوتے ہیں اگلی کنٹی کو لے کر جس کنٹی میں آپ جا رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ بھائی یعنی کہ جو آپ کے محضبان ہوں گے آپ تو میمان ہوں گے تو جو آپ کے محضبان ہوں گے وہ کھاتے کے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہو اس کے بعد ٹیبلز کا روٹس کا آپ کو بتا دیئے آپ کو پتا ہو کہ کیسے بیٹھتے ہیں یعنی کہ بچے وہاں پہ کنٹی میں بیٹھتے ہیں بڑے کنٹی میں آپ جا رہے ہیں اس کنٹی کا فوڈ کو لے کر آپ کو تمام آئیڈی ہو اس کے بعد نیکسٹ آج ہے ایکسپٹیبل ڈریس میں ایکسپٹیبل ڈریس اس کے نام سے ظاہر ہو رہا کہ جو ڈریس قبول ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ کون سا ڈریس جس کنٹی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں بسنس پرپس کے لئے وہاں پہ کون سا ڈریس قبول ہے کون سا ڈریس کو وہاں پہ اچھا سمجھ جاتا ہے اور کون سا ڈریس ہے وہاں پہ باعث شرمینگی آپ کے لئے بند سکتا ہے تو اس طرح کی جنہوں کے بھی آپ کو آئیڈی ہو یعنی کہ وہاں پہ کون سا ڈریس استعمال کیا جاتا ہے اب امریکن کیا کرتے ہیں یعنی کہ جو ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں یعنی کہ میلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بسنس سوٹ کو پہنتے ہیں جبکہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ویر ڈریسز آر ڈیلر سوٹ وہ آم ڈریسز پہنتی ہیں اور اس کے بعد جو یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کسی درجہ اگر سے ایسے لائی کرویا جاتا ہے اس طرح کے وہ سوٹ پہنتی ہیں جبکہ بریٹش میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک لانگ یعنی کہ بولر آلانگ جبکہ میڈل اسٹ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے لانگ کارٹن کوٹس آر ایکسپٹیبل تو ان چیزوں کا آپ کو آئی ڈی ہو کہ میڈل اسٹ میں اگر آپ کسی بھی میڈل اسٹ کنٹری میں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ میڈل اسٹ میں یعنی کہ جو ڈریس بہنا جاتے ہیں ان بزنس تو وہ کون سا ڈریس ہے کون سا ڈریس وہاں پہ ایکسپٹیبل ہے کون سا نہیں ہے اس طرح اگر آپ تو جبکہ آپ کارٹیو گو تو آپ کی جیس پرپس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس پرپس میں اس پرپس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی نیچٹ اپ آجائے میڈرز میڈرز کا آپ کو پتہ ہے یعنی کہ اس کے نام سے جائر ہو رہے ہیں کہ کسی بیے میڈرز ان کے بارے میں جاننا بہت امپورٹن ہوتے ہیں یعنی مثال ہوتی یہاں پہ لیکھو Children shake your hand in Germany یعنی جب بھی بڑے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو جرمنی بھی کیا ہوتا کہ وہاں بچے یعنی ہینڈ سے کون سے کرتے ہیں جبکہ اٹلی بھی کیا کرتے ہیں حق کرتے ہیں جبکہ پاکستان اور اس کے بعد انڈیا وغیرہ میں جو بچے ہوتے ہیں عام طور پر جب بڑے بات کر رہے تو بچے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو مینرز ہوتا ہے ان چیزوں کے بھی آپ کو آئیڈیا ہو ٹھیک ہے کہ بھائی وہاں پہ جو بچوں کا روئی ہے وہ کہے ٹھیک ہے بڑے وہاں پہ کیسے بات کر دیں ٹھیک ہے وہاں پہ فی میلز کے ساتھ کیسے یعنی کے بات کرتے ہیں جب آپ اس میں کھڑ رہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھیں یعنی کی جرمنی یعنی کی آپ دیکھیں جرمنی کے اندر اور اس کے بعد جرمنی کے اندر جو ریڈ روزز ہیں ٹھیک ہے اس کے جو گفت ہوتا ہے مطلب کہ آپ کسی کو بھی ایسے گفت مگر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اس سے آوائیڈ کیا جاتا ہے ریڈ روزز سے مطلب کہ گلاب کے پھون سے جرمنی میں اس کے ان کی کسی کو دینا اس چیز سے آوائیڈ کیا جاتا ہے اسی طرح بیلجیو میں اور جپان میں بھی کیا جاتا ہے نیکسٹ آپ آجیں بی پریپیئر ٹو سٹ کلوز ٹوگیدر ان ایشیا ایشیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ آپس میں کلوز بیٹھتے ہیں ان سوڈی ارابیس سنس ڈیفر تو دیر فادرز ایڈ دا ہرٹ آف در سسٹمیس فیملی ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیز مطلب کہ آپ کو ان تمام چیزوں کا آئیڈیا ہو کہ وہاں پہ بیٹھتے کس طرح ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جب ایک دو سٹرانجز آپس میں بات کر رہے تھے تو وہ یعنی کہ ان کے درمائند کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے ایک میل اور ایک فیمل آپس میں بات کر رہے ہیں ان کے درمائند کتنا ڈسٹنس ہوگا ایک بچہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں ان کے درمائند کتنا ڈسٹنس ہوگا اس طرح ایک بچہ یا بچی اپنی مادر سے بات کر رہے ہیں ان کے درمائند کتنا ڈسٹنس ہوگا وہ کیسے بات کر رہے ہیں دو کلیگز آپس میں دو بزنس کے پرپس کے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ان کے درمائند ڈسٹنس کیسا ہوگا کیسے بات کر رہوں گے کیسے بیٹھے ہوں گے اگر بیٹھے ہوں گے یعنی درمیان ان کا کتنا ڈسٹرس ہوگا کھڑے ہیں ان کی درمیان کتنا ڈسٹرس ہے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں مینرز میں آ جائیں گی اس چیز کا آپ کو ایڈی ہونا چاہیے جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہاں پہ گفٹ کون سے یہ کی جاتا ہے کون سے گفٹوں سے ایوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے decision making decision making کا آپ کو پتا ہے یعنی کہ فیصلہ کرنا تو اب فیصلہ کرنا یعنی کہ یہاں پہ اس چیز کا بھی آپ کو آئیڈی ہو کہ کون سے گفٹ جو ہے وہ فیصلہ جلدی کرتے ہیں اب امریکن کیا کرتے ہیں وہ فیصلے میں جلدی کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جلدی بھی یعنی کی کسی بھی decision تک پہنچیں اور اس کے بعد فیصلہ لے لیں ٹھیک ہے ڈیٹسٹ اسی طرح جو یعنی کی جنمن ہوتے ہیں سنگاپورینز ہوتے ہیں سنگاپور کے اس کے بعد سویسٹ جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس طرح کرتے ہیں یعنی کہ اس کے سویزر لینڈ کے اس کے بعد ڈچ جنہیں آپ نیدر لینڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ڈیٹسٹ ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ decision making یعنی کی جلدی کی جاتی ہے اس میں کوئی دیر نہیں کی جاتی ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پرابلوں کو identify کیا جائے اور اس کے بعد decision making quickly کیا جائے جبکہ پاکستان کے اندر چائنا کے اندر انڈیا کے اندر فرانس کے اندر اس کے بعد برطانی ہے یعنی کہ انگلینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں decision میں تھوڑی بہت جلدی نہیں کی جاتی اس میں پہلے یہ ان کے اچھا انداز میں جانچ ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ان چیزوں کو بھی آپ کو idea ہو جبکہ جاپان میں کیا ہوتا ہے جاپان میں عام طور پر یعنی کہ groups ہوتے ہیں وہ groups پہلے بیٹھتے ہیں آپ اس میں بات کرتے ہیں پھر ایک decision کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں آپ دیکھیں یہاں پہ different R ہے تو ان ساری چیزوں کا آپ کو idea کونسی country decision making کیسے ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کے لئے effective ہوگا کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا جو business کا purpose ہوگا وہاں پہ اچھا انداز میں آپ لوگ اس کو پورا کھا لیں گے نیکسٹ آپ آجائیں آہ تو verbal and non-verbal communication ٹھیک ہے آہ تو verbal and non-verbal communication مطلب کے جب بھی آپ وہاں پہ ایک لفظ یہاں پہ term user یہاں پہ دیکھیں verbal sparing ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں اوپر جو میں نے آپ کو جتنا بھی بتایا ہے اس کے اندر سے آپ کے ایمسی گوز کہیں سے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ let's suppose وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اٹلی کے اندر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ children shakes in hand children shake your hand بچے ہاتھ ملاتے ہیں آپ کا کہاں پہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں جرمنی میں اٹلی میں ٹھیک ہے جاپان میں پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا کہ جرمنی کے اندر اور حق کہاں بھی کیا جاتا ہے اٹلی کے اندر تو اس طرح کے آپ کے ایمسی گوز بند سکتے ہیں ٹھیک ہے decision making بھی بند سکتے ہیں کہ کہاں پہ فیس فیجل ہی کیا جاتے ہیں کہاں پہ کم کی جاتے ہیں اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے کہاں پہ یعنی کی گروپ ڈسکیشن کی جاتے ہیں آپ کو پتا ہے جاپان کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کے ایمسی گوز بن سکتے ہیں کہ کونسے ٹاپکس وہاں پہ یعنی کی کسی بھی گھنٹی پہ acceptable ہیں اور uncontroversial ہیں مطلب کہ جن کے ویسے کوئی بھی controversy create نہیں ہوگی اس کے بعد the tone of wise of once initial words can influence یعنی کی کسی نے بھی بات کیا دو یعنی کی stranger آپ اس میں بات کر رہے ہیں ایک نے بات کیا اور اس کے جو الفاظ تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس چیز کو یعنی کی determine کر دیں کہ اس کے الفاظ سے آپ نے کیا evaluate کی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کیا آپ نے اسے یعنی کی positive آپ نے جو مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے see you later آپ نے یہ phrase سناؤ گا see you later اب اس کا کیا مطلب ہے یعنی کی جو asian workers ہوتے ہیں اسیا کے جن میں پاکستان انڈیا چائنیس تھی ٹھیک ہے یہ سارے آ جاتے ہیں تو جب یہاں پہ یعنی کی جو asia کے لوگ ہیں یہ see you later کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یعنی کی ہم تھوڑے ٹائم میں ملیں گے ٹھیک ہے تھوڑے ٹائم میں ہم ملتے ہیں جبکہ جو ہوتا ہے یعنی کی امریکن ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں see you later کا مطلب ہے کچھ ٹائم بعد اب ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے لیکن asian کیا کہتے ہیں یعنی کی اسی ٹائم میں ہم ملتے ہیں see you later can mean the same day ٹھیک ہے asian کے لیے see you later کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی دن میں ہم ملتے ہیں لیکن تھوڑے دیر بعد دن وہی ہوگا جبکہ امریکن کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی فیچر میں see you later کا امریکہ میں یہ مطلب ہے کہ بھائی ہم فیچر میں ملیں گے تو اس چیز کا آپ کا idea کہ جب آپ نے کسی سے verbal اور non-verbal اس طرح آپ نے communication کرنی ہے آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پہ مطلب کہ کس طرح آپ نے اس کا جو tone ہوگا ٹھیک ہے see you later سے آپ سمجھ جائیں کہ اگر امریکہ میں ہیں تو سمجھ جائیں کہ بھائی آج کے تو آپ کے یعنی کی ہو سکتا ہے آج بھی ملیں ہو سکتا ہے کل ملیں لیکن اگر آپ issue میں ہیں پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب see you later وہ use کریں گے اس کے بعد ہمیں یعنی کیسی اس کا آپ کو idea ہو کہ see you later کا یہاں مطلب ہے کہ اسی دن میں ملیں گے لیکن کسی بھی time ملیں گے اس کے بعد دیکھیں Arabs are loud ٹھیک ہے یعنی کی عرب کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ انچے بولتے ہیں add some Japanese use little volume جو Japanese ہوتے ہیں وہ little volume use کرتے ہیں Chinese language named as Cantonese ٹھیک ہے Cantonese ٹھیک ہے Cantonese ٹھیک ہے تو یہ Chinese language کے گرہ میں یہاں سے MSQs آپ کے بند سکتے ہیں اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے نیکسٹ آپ آج ہیں acceptable culture difference تو culture کے یعنی کی differences ہوتے ہیں یہ آپ آپ کسی بھی culture کے یعنی کی آپ کا culture جو ہے اور دوسرا culture اس کے جو differences ہے آپ ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں simple is right یعنی کی اپنے culture کو پہلے study کریں اس کے بعد جو دوسروں کے culture ان کو study کریں books کے through articles through videos and other resources کے through اس کے بعد encourage employees to discuss their cultures customs اس کے بعد جو آپ کے employees ہیں ان کو اس چیز کو لے کر encourage کریں کہ ان کا جو اپنا culture اس کو آپ کے سامنے بیان کریں avoid being judgmental ٹھیک ہے مطلب کہ judgmental judge بننے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے کسی کو بھی جاج نہ کریں اس کے بعد دیکھیں create a formal forum to teach employee about the customer of all cultures represented in the forms reader forum ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایک formal forum create کریں جس کے اندر different culture کے یعنی کی لوگ ہوں اور اس کے بعد وہاں پہ پھر اس طرح کے employees ہوں گے تو آپ کو زیادہ اچھ انداز میں idea ہوگا ٹھیک ہے as employee اور اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ یعنی کی کام کر رہے تو آپ کو اچھ انداز میں یہاں پہ results ملیں گے اس کے بعد دیکھیں improve oral and written communication تو oral and written communication کو improve کی ہے یعنی کی آپ کے لئے کرنا بہت ضروری ہے اس میں سب سے اولے define the terms people need to know on the job آپ کو پتہ ہو کہ کونسی terms کو job کے اوپر یعنی کی job میں use کیا جاتا ہے اور کونسی جیدوں کو جو لوگ ہوتے ہیں آسانی سے سمجھتے ہیں next آپ آجائے emphasize major points with reputation and rip use familiar words when use familiar words whenever possible تو الفاظ کو استعمال کریں جب جب وہ ممکن ہوں familiar words مطلب کہ جن سے لوگ واقف ہوں ان الفاظ کو use نہ کریں ایسے الفاظ کو نہ کریں کہ جو کبھی کسی نے سنے نہ ہوں گے لیکن آپ اپنے عزاز میں وہاں پہ بول رہا ہوں کہ میری انگلیش اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ اپنے ایسے الفاظ جو نہیں کریں کہ جو لوگوں نے سنے نہیں ہوں گے be concise be concise اپنی بات کو یعنی کہ timely آپ یہ کہنے کہ اپنی بات کو تھوڑا سی time میں cover کریں زیادہ لمی جوڑی بات نہ کریں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ important points کو miss کر دیں be concise کا مطلب ہے to the point رہیں ٹھیک ہے لیکن یعنی کہ extra ویڈنگ ہوتی ہے اس سے آپ لوگ grows کریں next time don't cover too much information at one time ایک time میں بہت زیادہ معلومات کو cover نہ کریں ٹھیک ہے مطلب کہ ایک topic لے کر چرنے تو اسی topic پہ بات کریں کسی اور topic کو بیچ میں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے بات mix up ہوگی تو نہ آپ کو یعنی کہ اچھا نداز میں سے یہ آپ explain کریں گے نہ اگلے بندے کو سمجھ آئے گی تو یہ کچھ ساری چیز ہوتی ہے جس سے آپ improve and یعنی کہ اپنی return اور oral communication آپ لوگ improve کر سکتے ہیں جس کا آپ کو کسی بھی آگے جا کے کسی بھی culture میں فائدہ ہوگا تو یہ آپ نے تھوڑا سی مطلب کے important points ہیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں آپ نے بس سے کوئی سی پانچ یاد کر لیں ٹھیک ہے یاد کرنے improve oral and written communications for یعنی کہ culture کے اندر کسی بھی culture کے لئے آپ نے جانا ہے وہاں پہ تو آپ کو improve یعنی کہ آپ کی written اور oral communication یہ آپ کی improve ہو next stop آج ہے اس کو آپ چھوڑ دیں next stop آج ہے offer feedback to improve communication اپنی یعنی communication improve کرنے کے لئے آپ کا کام بنتا ہے آپ کو یعنی کہ آپ feedback لازمی دیے کریں ٹھیک ہے as a employee یعنی کہ as a employer آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ feedback لازمی دیں feedback آپ کا positive ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہ بھائی یعنی کہ آپ یہ اس کو بتائیں کہ جو کام آپ نے یعنی کہ آپ میں یہاں پہ دیکھیں explaining that what should be done کہ کون سا کام آپ کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے feedback میں آپ نے یہ بات دینی ہے کون سا کام آپ کو کرنا چاہیے نہ کہ آپ یہ کہہ رہو کہ بھائی جو کام آپ نے نہیں کیا اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس چیز کو discuss نہ کریں simple is that positive رہیں اور اس کے بعد اس کو صرف یہ بتائیں کہ بھائی آگے آپ نے یہ کام آپ کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو personal یعنی کی behavior ہوتے ہیں اس کو آپ discuss کریں اور جو یعنی کی situation ہوتی ہے اس کے انڈر ریکٹ اس کے اوپر بات کریں یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ judge کرنا شروع کر دیں اور اس کے جو یعنی کی person ہوتی ہے اس کو personal hit آپ کرنا شروع کر دیں example کے دور مثل کہ ایک assembly میں دو لوگ بیٹھ ہوتے ہیں دو نہیں کافی زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ جو آدمی ہے اس نے یعنی کی یہ assembly کے جو member ہے اس نے آج تک text pay نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے اس نے اس لی نہیں کیا کیونکہ اس کے والد صاحب جب assembly ہوتے تھے تو انہوں نے بھی آج تک کبھی text pay کیے ہی نہیں ہے اب دیکھیں بات text کی اور یہ text کو explain کریں لیکن وہ اس کے والد صاحب پہ پہنچ گیا تو اس میں کیا ہو رہا ہے وہ judgmental بن گیا ہے یعنی کہ یہاں پہ judge کر رہے ہیں اور اس کی جو personal ہے اس کو hit کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے behavior کیا ہے کہ اس نے text pay نہیں کیا تو اس چیز پہ بات کریں صرف behavior پہ بات کر اس کے person پہ hit نہ کریں اس طرح کے feedback آپ کو دینے جائے be supportive as your feedback اپنی یعنی کہ feedback کے اندر be supportive رہے ہیں تاکہ آپ جو آپ کا یعنی کہ آگے سے جس کو آپ feedback دے رہے ہیں اس کو لگے کہ بھائی یہ آدمی مجھے support کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ یہ تین پوائنٹ سے اس کو آپ نے پڑھ لی رہے ہیں تو نیکسٹ آپ آجائیں process of preparing effective business message کسی بھی business message کو create کرنے کے لیے ٹھیک ہے کچھ یعنی کہ process ہوتا ہے جس میں آجاتا ہے پہلے plan کیا جاتا ہے پھر organize پھر compose پھر edit اور پھر device ٹھیک ہے یہ پانچ steps ہوتے ہیں یہ آپ نے یہاں سے صرف آپ نے اس کے نام یاد رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ نے must have proofread or corrected before it is mailed ٹھیک ہے proofread بھی آپ نے لازمی کریں جب آپ کسی message کو mail کر رہے ہیں اس کے بعد ان steps کے علاوہ جو writers ہوتے ہیں ان کو seven sees آپ communication seven sees آپ کافی detail میں discuss کر چکے ہیں تو seven six sees کے بھی آپ کو پتہ ہو as a writer ٹھیک ہے تو یہ آپ منظر کے ایک effective business message آپ create کر سکتے ہیں تو یہ کچھ steps ہیں دوبارہ five planning steps یہ کس چیز کے process of preparing effective business message کسی بھی business message کو یعنی کہ create کرنے کے جو five planning steps ہیں یہ کیا ہوتا ہیں یہ جہاں آپ لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ نے پانلین explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف آپ نے یاد کرنے ہیں next step آجیں آہ تو define the purpose of the message ٹھیک ہے اب انہی steps کو دوبارہ یعنی کہ explain کہ پہلی بات کہا ہے کہ آپ کا جو purpose ہے آپ کس چیز کے لیے message لکھ رہے ہیں یہ جیس کیلئے رہو ٹھیک ہے پہلی بات یعنی کہ کوئی بھی آپ business message لکھ رہے ہیں تو آپ کا پہلے purpose کے لیے رہو آپ کا مقصد کیا ہے اپنے مقصد کو define کریں اس کے بعد آپ ایک ہوتا ہے general purpose general purpose میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے تین یعنی کیا ہوگی اس میں goals ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے to inform اس کے بعد two persuade اور اس کے بعد two collaborate two inform مطلب کہ آپ نے اپنے جو آپ کی readers ہوں گے ان کا آپ نے کسی نے کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے کوئی ان کو آپ نے information دینی ہے اور اس میں جو آپ کو roll ہوتا ہے وہ کافی زیادہ high ہوتا ہے مطلب کہ آپ کے پاس control maximum ہوتا ہے to persuade میں کیا ہوتا ہے اس میں یعنی کہ آپ کی جو participation ہوتی کافی آتا ہے یعنی کہ کچھ آتا ہوتی کچھ آتا ہوتی نہیں ہوتی اور اس میں یعنی کہ آپ اگلے بندوں کو قائل کرتے ہیں اپنی بات کو لے کر جبکہ collaborate میں کیا ہوتا ہے آپ اس میں interaction کرتے ہیں یہ minimum ہوتی ہے اس میں آپ کا control minimum ہوتا ہے اس کے بعد specific purpose بھی ہوتے ہیں مطلب کہ جو آپ ریٹر کے جو آپ نے یعنی کہ لیٹر لکھ رہے ہیں یا آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو چیز آپ لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کا specific purpose ہوگا اس کو بھی آپ لازمی define کرنا ہوتا ہے next آپ آج ہے analyze your audience readers are listeners ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں جیسے میں اوپر بات کیے تو اپنے جو آپ کی readers ہوتے ہیں جو آپ کی listeners ہوتے ہیں ان کو لے کر چلیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے یعنی کہ اپنے انداز میں بات کر رہے ہوں آپ کو پتا ہو کہ جو آپ کے listeners ہیں جو آپ کی readers ہیں وہ چاہتے کیا ہیں وہ کون ہیں پہلی جیسے وہ کون ہیں اب یہاں پہ کون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ان کے والے صاحب کے نام کیا وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا business پہ کیا رہو لے ٹھیک ہے مطلب کہ ان کو جو business کو لے کر introduction ہے اس چیز کا آپ کو idea ہو next آپ دیکھیں what is their probable reaction to your message اس کے بعد جو آپ message ان کو دے رہے اس کے بعد ان کو message کو لے کر reaction کیا ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ جو آپ ان کو بات کریں گے جب وہ آپ کا message پڑھیں گے تو اس کے بعد ان کے reaction کیا گئے ہو کیا وہ آگے سے آپ کا جو reaction ہوگا اچھ ہوگا بر ہوگا positive ہوگا negative ہوگا کچھ بھی ہوگے تو آپ کو اس چیز کو لے کر بھی آپ نے سوچ رہے ہیں letter لکھتے وقت یا کوئی بھی آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ پہلی بات تو وہ کون ہے اس کے بعد وہ آپ کا جب میسیج پڑھیں گے تھوڑی دیر کے لیے خود کو ایز ای ریڈر یا ایز ای لسنر آپ یعنی کہ وہاں پہ رکھیں آپ پھر آپ نے میسیج کو پڑھیں اور وہاں پہ خود کو ایز ای ریڈر یا خود کو ایز ای لسنر وہاں پہ سنیں اور اس کے بعد آپ کو آئی ڈی ہوگا کہ بھائی اگر میں یہاں پہ ریڈر ہوتا ہے میں کیا کرتا اس کے بعد اگر ایک مسئلہ لگ رہے ہیں اس میں چینجز کھا لیں اس کے بعد دیکھیں how much یہاں پہ دیکھیں how much do they already know about the subject اس کے بعد جو آپ کا انوان ہے اس کے بارے میں جو آپ کی ریڈر سے ہیں یا لسنر سے ہیں وہ کتنا جانتے ہیں what is their relationship to you ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ان سے ریلیشنشپ کیا ہے آپ کو ان سے رشتہ گئے ہیں تو یہ جو چار کوششن ہوتے ہیں ان کوششن کا اگر آپ آنسر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بزنس میسیج کے اندر تو آپ کا جو بزنس میسیج ہے میں نے آپ کو اوپر بتا دیئے ہیں پہلے دو جو اس کے پر بزنس ہوتے ہیں افیکٹو میسیج کے باقی جو تین رہے ہیں ان کا انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ویڈیو میں کبر کریں گے تو آپ کی سپورٹ کی ضرور ہے آپ لوگ چنانل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو یعنی کے ریگلر بنیادوں پر دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ لیکچر نمبر فیفٹین کی طرف جائیں گے تب تک کیلئے اوکے اللہ حافظ تینکیو سو مچ